جے اے ایس موویز انسائٹ پر ایزنٹ اٹیک اون ٹائٹنز پارٹ ون مووی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسانوں جیسے دکھنے والے ٹائٹنز نے درتی پر حملہ کیا تھا جو کہ انسانوں کو اپنا کھانا سمجھ کر کھا رہے تھے اور بہت زیادہ تباہی مچا رہے ہوتے ہیں تب ہی انسانوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے کھری کی گئی دیواروں کے پیچھے چھپنا مناسب سمجھا اور انسانوں نے یہ دیواریں اتنی بڑی بنا دی جس کی وجہ سے وہ ان ٹائٹنز کو اندر آنے سے روک سکتے تھے اور سرکشز زندگی دیواروں کے اندر گزار سکتے تھے دیوار کے اندر انسان نے جو جگہ تھی اس کو تین حصوں میں ڈوائیڈ کیا ہوا تھا ایڈیا نمبر تھری میں ورکرز اور فارمرز رہا کرتے تھے اور ایڈیا نمبر ٹو انڈرسٹریل تھا اور ایڈیا نمبر ون جو پرائمری تھا وہ صرف امیر لوگوں کے لیے تھا وہاں پر امیر لوگ بیٹھ کر اس پورے تین حصوں کو کنٹرول گارتے تھے اور تب ہی ہمیں بتا جاتا ہے کہ کسی بھی حصے کے آدمی کو دوسرے حصے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تب ہی ہمیں جو ایڈیا نمبر تھری ہے وہاں پر لے جائے جاتا ہے وہاں پر ایک لڑکا ہوتا ہے آرمین جو کہ اپنے دوست ایرن سے ملنے کے لیے وہاں سے باگتا ہے اور تب ہی رستے میں وہ ایک اننون پرسن سے ٹکراتا ہے لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتا اور آگے بھر جاتا ہے تب ہی وہ رستے میں اپنی ایک دوست مکاسا کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور آ کر ایرن سے ملتے ہیں ایرن ایک بمپ کے پاس کھڑا ہوا آتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں رہنا چاہتا کیونکہ وہ بہت زیادہ شعار اور سمجھدھار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پر گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے ہمیں دواروں کے باہر جا کر دیکھنا چاہیے ہمیں دوسری دنیا بھی دیکھنی چاہیے اور تب ہی وہ اپنے دوستوں کو دونوں کو بتاتا ہے کہ ہمیں یہاں سے باہر نکلنا ہی ہوگا تاکہ ہم اپنی زندگی جی سکے ہم یہاں پر اپنی زندگی نہیں جی سکتے اور وہ ان کو باہر جانے کے لیے منا رہا آتا ہے تب ہی جو اس کا دوست ہوتا ہے ارمین وہ بہت زیادہ سمجھدار اور شعار ہوتا ہے اس نے ایک سپیرمنٹ کیا ہوتا ہے تب ہی وہ اسے دکھاتا ہے یہاں پر اکسپیرمنٹ کی جارت نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ہیں میل حکومت ہے جو یہاں کی وہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کو اکسپیرمنٹ کرنے نہ دیے بڑھ کے اکسپیرمنٹ سے خطرہ بڑتا ہے اور خطرے سے ہمیں اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس لیے وہ لوگوں کو اکسپیرمنٹ کی جارت نہیں دیتے تب ہی وہ اسے اپنے کے اکسپیرمنٹ دکھاتا ہے جسے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور تب ہی وہ تینوں جو ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور تب ہی جو ایرن ہوتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ باہر جانے کا رستہ جانتا ہے اور وہاں پر پبندی لگائی کی ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی دیواروں کے قریب نہیں جائے گا کیونکہ وہاں پر قریص رکشہ ہوتی ہے وہاں پر بہت زیادہ سکوٹی فیسرز بھی تینات ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی آدمی دیواروں کے قریب نہ آسکے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ جو ایرن ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں کو لے کر بہت ہی مشکل سے اس دیوار کے قریب آ چکا ہوتا ہے اور وہ پہلی مرتبہ اتنی قریب آیا ہوتا ہے دیوار کے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں جو سکیورٹی افیسر ہوتے ہیں وہ انہیں تینوں کو پکڑ لیتے ہیں تب ہی جو ان کا لیڈر ہوتا ہے سکیورٹی والوں کا وہ ایرن کو جانتا ہوتا ہے اور وہ ان کو بچا لیتا ہے اور تب ہی وہ ایرن سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اتنے ہی میں ہی وہاں پر زمین ہلنا شروع ہو جب ہی ہوتی ہے تب ہی ایرن دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا ٹائٹن ہے جو دیواروں سے بھی بہت ہی بڑا ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ اسے اپنے آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ وہ مانتا ہے کہ ٹائٹن نہیں ہوتے اور تب ہی وہ ٹائٹن کو دیکھ کر بہت ہی در جاتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ ٹائٹن اس دیوار کو اکھار پھینک رہا ہے یعنی کہ تور رہا ہوتا ہے جس سے وہ تینوں جو بہت زیادہ در جاتے ہیں اور جو ان سپاہیوں کا لیڈر ہوتا ہے وہ بھی وہاں سے باگنے لگتا ہے اور ایرن کو بھی کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اور دوسرے بھی وہاں سے باگ گئے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ دیوار کو نیچے سے تور چکا ہوتا ہے اور وہاں پر خموشی چھا جاتی ہے اور دوسری طرف جو وہ پولیس والا یعنی کہ سپاہی ہوتا ہے ان کا لیڈر وہ اپنے سپاہیوں کو نشانہ تاننے کا کہتا ہے اور برود لگانے کا کہتا ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ ٹائٹن اس ٹوٹے ہوئے اس سے یعنی کہ دیوار کا جو حصہ ٹوٹا ہوتا ہے اس سے اندر تاخل ہوتے ہیں جسے دیکھتا ہے سب بہت زیادہ ہیران ہوتے ہیں اور وہ ٹائٹن انسانوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہیں اپنا کھانا سمجھ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ سپاہی جو ہوتے ہیں وہ ان ٹائٹن کو روگنے کے لیے ان پر حملہ کرتے ہیں تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ٹائٹن امر ہیں انہیں وہ نہیں مار سکتے اور جو اتنے بھی حصے ان کے ضرمی ہوئے ہوتے ہیں وہ خود ہی ری بلڈ ہو جاتے ہیں جسے دیکھ کر وہ اور بھی لیدہ ہیران ہوتے ہیں تب ہی وہ ٹائٹن ان پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں مارنا شروع کر چکے ہوتے ہیں تب ہی جو سپاہی ہوتے ہیں وہ خود کو ان کے حوالے کرنے سے کی بجائے خود ہی کرنا مناسب سمجھتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں دکھا جاتا ہے وہ ٹائٹن بہت ہی سپیڈ سے اس علاقے کی طرف پار رہی ہوتے ہیں جہاں پر بہت سے در لوگ ہوتے ہیں اور تب ہی وہ وہاں پر بھی آ کر لوگوں کو کھانا پینا شروع کر چکے ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ ہر ایک اس طرح کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کھانا سمجھ کر ٹکے کباب سمجھ کر کھا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے ایران اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے بھاگتا ہے اپنے گاؤں میں آ چکا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ لوگ آپس میں بھاگ رہے ہوتے ہیں جس سے ایران مکاسا کو لے کر بھاگتا ہے اور ارمین اس سے کسی دور چھوٹ چکا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک وہاں پر ہاؤس ہے یعنی کہ ایک علاقہ ہے جس میں سب لوگ داخل ہو رہے ہوتے ہیں ایک کمرہ ہے اور وہ اس کمرے میں داخل یعنی کہ اس گھر میں داخل ہونے کے لیے مکاسا کو اپنے ساتھ لے کر بھاگنے لگتا ہے تب ہی مکاسا ہے دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بڑیہ اپنے بچے کو بچا رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر مکاسا کو اس پر ترس آتا ہے اور جا کر اسے اس کا بچہ لے لیتی ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے ایران وہ لوگوں کے بیچ میں ہی وہاں پر اس کمرے تک پہنچ چکا ہوتا ہے اس گھر تک اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس گھر کو بند کر رہے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو اوپن کر سکے اور مکاسا کو بھی اندر لائے سکے کیونکہ وہاں پر جتنے بھی ٹائٹنز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ مکاسا کو ہر حال میں بچانا چاہ رہا تھا اور تب ہی وہ دیکھتا ہے ایک بہت بڑا ٹائٹنز مکاسا اور اس بچے جو کہ مکاسا نے پکڑا ہوا تو ان کے اوپر آ کر کھڑا جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس ٹائٹنز نے اس مکاسا اور اس بچے کو کھا لیا ہے تب ہی وہ دروازہ اوپن کر کے باہر آتا ہے اکیلائی اور وہ جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جس گھر میں وہ قید تھے یعنی کہ جہاں پر وہ لوگ تھے بہت ہی زیادہ ٹائٹنز نے اس علاقے پر یعنی کہ اس گھر پر حملہ کر دیا ہے اور وہاں پر ایسے خون باہر بہ رہا ہوتا ہے جیسے خون کی ندی بہ رہی ہو اور وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ در جاتا ہے اور آگے بھر جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دو سال بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے کہ جب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب لوگ ایڈیا نمبر ٹو پر ہوتے ہیں جہاں پر انڈسٹیل ایڈیا ہوتا ہے وہاں پر ان کا جو ہوتا ہے کمانڈر کوبل وہ انہیں لیڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہیں پر ایرن اور اس کا دوست ارمن بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے دوستوں کا بدلہ لے سکے اپنے گاروالو کا اور ان ٹائٹنز کو ختم کر سکیں اور دو سال کی قریق ٹریننگ کے بعد انہیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ ٹائٹنز کو کیسے مار سکتے ہیں تب ہی جو ان کا کیپٹن قبال ہوتا ہے کمانڈر وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہمیں ایک مشن ملا ہے ہمیں وہاں پر ایڈیا نمبر ٹری میں جانا ہوگا اور جا کر اس جو دیوار ہے اس کو ایکسپولوڈ کی مدر سے اڑانا ہوگا تاکہ جو اوپر ورائس ہے وہ نیچے گر سکے اور جس سے ٹائٹنز اندر آنے سے روک سکے اور اندر مجود ٹائٹنز کو ہمیں مار نہ ہوگا کیونکہ وہاں پر ایڈیا نمبر ٹری کے جو بچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایڈیا نمبر ٹو میں آ چکے ہوتے ہیں جس سے وہاں پر بوک بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے کیونکہ کھانا بہت زیادہ کام ہوتا ہے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں جس سے وہاں پر لوگ مرنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں اور کھانے کی وجہ سے لارپی رہے ہوتے ہیں ہمپس میں اس بات کو مجودہ نہ رکھتے ہوئے سب وہاں پر ایڈیا نمبر ٹری میں جانے کے لئے مان جاتے ہیں تب ہی ایرن اور اس کا دوست ارمن بھی ان کے ساتھ جانے کے لئے مان جاتا ہے تب ہی ان کو جو لیڈر ہوتی ہے یعنی کہ جو احتیاروں کی وہ انہیں بتاتی ہے کہ اس نے ایک ایسا احتیار بنا لیا ہے جس کی مدد سے وہ ان ٹائٹنز کو ختم کر سکتے ہیں وہ اس احتیار کی مدد سے اڑ کر ٹائٹنز کے پیچھے کی نصف پر یعنی کہ گردن کے جو حصہ ہے اس پر وار کریں گے جس سے وہ ٹائٹنز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر سکتے ہیں یہ سب جاننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور سب دو تین گاریاں لے کر وہاں سے ایڈیا نمبر ٹو سے باہر نکلتے ہیں اور کیپٹن جو ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ کمانڈر کوبیل بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور تب ہی وہ آگے پال رہے ہوتے ہیں تو انہیں وہاں پر کچھ آواز سنائی دیتی ہے جس سے وہ رک جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہاں پر ٹائٹنز ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر صرف کاؤز ہوتی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد وہ ایڈی ہو جاتے ہیں تب ہی انہیں وہاں پر ایک بچے کے رونے کے باہر سنائی دیتی ہے تب ہی وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائٹنز کا بچہ ہوتا ہے جو ان پر حملہ کرنے کے لئے آگے پرتا ہے نیچے گر جاتا ہے اور بہت زیادہ روتا ہے تب ہی یہ سن کر وہاں پر بہت زیادہ ٹائٹنز حملہ کرنا کے لیے آ چکے ہوتے ہیں اور ان پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں یہ دے کر ان کا سیلفش کمانڈر جو ہوتا ہے کبائل وہ اپنی گاڑیاں لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور انہیں مرنے کے لیے وہیں پر چھوڑ دیتا ہے تب ہی ان ٹائٹنز کو روکنے کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے تب ہی وہ ٹائٹنز ان پر حملہ کرتا ہے اور انہیں مارنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک بہت بہادر سولجر جس کا نام شکی شیما ہوتا ہے وہ آتا ہے اور آ کر اس ٹائٹنز کو ختم کر دیتا ہے جسے دیکھ کر سب بہت زیادہ ہران ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کی ایک سپاہی بھی ہوتی ہے جو کہ ٹائٹنز کو بہت زیادہ سپیڈ سے اس کے ساتھ ختم گار رہی ہوتی ہے تب ہی ہمیں دکھائی رہتا ہے کہ وہ اسپاہی کوئی اور نہیں بلکہ مکاسہ ہوتی ہے جو کہ ایران کی دوست ہوتی ہے جسے دیکھ کر ایران بہت زیادہ ہی ران ہوتا ہے تب ہی ایران دیکھتا ہے کہ وہ ایران کو کچھ بھی لفٹ نہیں کرا رہی ہوتی کیونکہ وہ بہت اچھے دوست تھے اور وہ ایک دوسرے سے پیار بھی کر رہے ہوتے تھے پہلے لیکن ابھی جو مکاسہ ہے وہ ایران کی طرف اتنا دھیان نہیں دے رہی کچھ بھی تھی دیسے ایران بہت ہی زیادہ ہی ران ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی جتنا بھی دھان دے رہی ہوتی ہے وہ اس مہان سولچر شیکی شیما کی طرف دے رہی ہوتی ہے کیونکہ ابھی شیکی شیما اور وہ جو ہوتی ہے مکاسہ وہ دونوں آپس میں لاب کر رہے ہوتی ہیں جسے دیکھ کر ایران کو بہت ہی زیادہ اہرانگی ہوتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے بچ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے سب ٹائٹنز کو ختم کر دیا ہے اور دوسری طرف جب وہ اس سے آ کر پوچھتا ہے یعنی کہ جو ہوتا ہے ایرن وہ آ کر اس چیکی سیما سے پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ یعنی کہ مکاسا کے ساتھ کیا ہوا ہے تب ہی وہ اسے بتاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے بلکہ وہ ابھی بالکل ٹھیک ہے وہ ابھی ایک ہچی سولجر بن چکی ہے اور وہ اسے ان ٹائٹنز کو مارنے کا بھی ایک طریقہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے گسے کو کنٹرول نہ کرے بلکہ گسے کو ازاد کرے اور اس پر حاوی ہو جائے ان پر یعنی کہ ٹائٹنز پر حملہ کرنے کے لئے اور تب ہی وہ ٹائٹنز کو ختم کر سکتا ہے یہ سننے کے بعد وہ بہت زیادہ ہران ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر کمانڈر کو بائل بھی آ چکا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد چھیکی شیما سے پوچھتا ہے کہ وہ انہیں مرنے کے لئے کیوں چھوڑ کر چلا گیا تھا تب ہی انہیں بتاتا ہے کہ وہ مرنے کے لئے نہیں بلکہ وہ ایکسپلوسیو کو ڈوننے کے لئے یہاں سے نکلا تھا کیونکہ جس جگہ پر اس نے ایکسپلوسیو چھپائے تھے وہ وہاں پر نہیں تھے بلکہ انڈر گراؤنڈ تھے جسے دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ ہران ہوتے ہیں اور تب ہی وہ انہیں بتاتا ہے کہ اسے خطرہ ہے کہ یہاں سے کوئی اسے چڑھا لے گا جس کی وجہ سے اس نے اسے انڈر گراؤنڈ چھپایا ہوا ہے اور تب ہی وہ ایکسپلوسیو کو گاری کے اندر لوڈ کرنا شروع کر چکے ہوتے ہیں اور جب وہ ایکسپلوسیو کو گاری کے اندر لوڈ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چور ان کی گاری لے کر باغنے لگاتا ہے جس سے وہ روگنے کوشش کرتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک عورت اس گاری کے اندر آ چکی ہوتی ہے اور اس چور کو باہر پھینک دیتی ہے تب ہی اس گاری کو لے کر ٹائٹنز کے قریب آ کر اس گاری کو بلاسٹ کر دیتی ہے اور اپنے بھرس بینڈ کا بدلہ لے رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر اتنے بڑے بلاس سے بھی اس ٹائٹنز پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ ٹائٹنز تبارہ سے پھر ری بیلڈ ہو چکے ہوتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد سب بہت زیادہ ڈاڑے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے آخ کے میرے ایکسپلوسی بھی ابھی ختم ہو چکا ہوتا ہے تب ہی جو کیپٹن کو پائل ہوتا ہے وہ پھر وہاں سے باغ چکا ہوتا ہے تب ہی شیکی جی مار دوسرے چولجر جو ہوتے ہیں وہ ان ٹائٹنز کے بیج میں پاس چکے ہوتے ہیں تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ ٹائٹنز ان پر حملہ کرتے ہیں ان کے ساتھیوں کو کھانا شروع کر چکے ہوتے ہیں تب ہی جو ہوتا ہے وہ ایرن نامی لڑکا وہ بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سورٹ کی یعنی کہ جو نیا اتھیار ہوتا ہے اس کی مدد سے وہاں میں ارتا ہے اور ٹائٹنز کو مار رہا ہوتا ہے تب ہی جب وہ مار رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک پاؤں کٹ جاتا ہے جو کہ ٹائٹن نگل جاتا ہے جس سے وہ اور بھی زیادہ ضرمی ہو چکا ہوتا ہے اور ایک چھت پر گر جاتا ہے تب ہی دوسری طرف اس کے دوست کو ارمین کو ایک ٹائٹن پکڑ کر کھانے لگا ہوتا ہے یہ دے کر جو ہوتا ہے وہ ایرن وہ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے اور خود اس ٹائٹنز کا کھانا بن جاتا ہے یعنی کہ وہ ٹائٹنز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے دوست کو اور ایرن کو کھانے لگا ہوتا ہے تو اس کا ایک بازو بھی کٹ چکا ہوتا ہے جسے دے کر وہ بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اس کا دوست تب ہی ایرن اس کے پیٹ کے اندر جاہ کر بہت عجیب و غریب فیل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے نگل کیوں نہیں لہا ہوتا تب ہی دوسری طرف یہ دے کر مکاسہ اپنے گسے پر کنٹرول نہیں کر پاتی اور اس ٹائٹنز پر حملہ کرنے کے لئے نکلتی ہے اور تب ہی وہ بھی نیچے گر جاتی ہے کیونکہ اس کا جو سوٹ ہوتا ہے وہ اٹک چکا ہوتا ہے اٹھنے والا جس سے وہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے اس کی موت ہے کیونکہ وہ ہی جو ٹائٹن ہوتا ہے جس نے اس ایرن کو نگلا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس ٹائٹنز کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایکسپلوزیو ہوتا ہے جس سے ایک بہت ہی بڑا جوائنٹ باہر نکلتا ہے جس کو دیکھ کر سب بہت ہی زیادہ ایران ہوتے ہیں کیونکہ ایک جوائنٹ نہیں اس دوار کو توڑا تھا جس کی مدر سے چھوٹے جو ٹائٹن ہوتے ہیں وہ اندر داخل ہو سکتے اور تب ہی وہ جوائنٹ ان کی طرف سے ان ٹائٹنز پر عملہ کرتے ہیں انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے تب ہی سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جوائنٹ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ایران ہے جو ان کے لئے لار رہا ہے اور وہ ان جو ٹائٹنز ہوتے ہیں ان کو بہت بری طرح مار رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر سب بہت زیادہ ہیران ہوتے ہیں اور تب ہی دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس نے سب ٹائٹنز کو ختم کر دیا ہوتا ہے تو اس کی پاور کم ہو رہی ہوتی ہے دوسرے جوائنٹ کی طرح اور وہ ختم ہونے لگاتا ہے تب ہی یہ دیکھ کر وہاں پر جو سپاہیوں کا لیڈر ہوتا تھا شروع میں ہمیں دکھا جاتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ ہمیں اس کے پیچھے کی نص کار دینے چاہیے تب ہی یہ سننے کے بعد مکاسا اس کے پیچھے کی نص کار دیتی ہے جس سے ایران باہر آ جاتا ہے اور سب دیکھ کر بہت جاتا ہیران ہوتے ہیں کہ اس کی ٹانگ اور اس کا ہاتھ ابھی واپس آ چکا ہے ری بیڈ ہو چکا ہے جسے دیکھنے کے بعد سب بہت جاتا ہیران ہوتے ہیں اور لاٹھ میں چھکی شیما یہ دیکھ کر ہلکی سی سمائن کرتا ہے جیسے اسے یہ سب پہلے ہی پتا تھا یہیں پر اس پارٹ کی اینڈنگ ہوتی ہے مجھے امیدہ کہ آپ لوگوں کو میری ایکسپلینیشن پساند آئے گی اگر یہ ویڈیو پساند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے برن پر کلک کر کے آر پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح گہارہ نیول ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے میں ملتا میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ